آگے روڑے ناکدائیں دورانے ڈرائیونگ ٹیسٹ فون سننے پر مقدمہ درج کر لیا گیا انچارچ خدمت مرکز مکرم میں خاتون اس کے شوہر اور بھائی بھر مقدمہ درج کروایا ہے مقدمہ کارے سرکار میں متاخلت اور نو سربازی کی دفاعت کے تحت درج کیا گیا ہے خاتون وزیحہ اپنے شوہر متسر اور بھائی کے ہمراہ ڈرائیونگ لیسنس پنمانے گئی تھی خاتون دورانے ڈیسٹ بھائی شوہر کو بزریا فون معاملت پراہم کر رہی تھی امنے نے خاتون شوہر اور بھائی کو گلبک پولیس کے حوالے کر دیا ایک بر پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے دورانے ڈرائیونگ فون سننے پر مقدمہ درج انچارچ خدمت مرکز مکرم نے خاتون اس کے شوہر اور بھائی پر مقدمہ درج کر آیا مقدمہ کارے سرکار میں مداخلت اور نو سربازی کی دفاعت کے تحت درج کیا گیا خاتون وجہ اپنے شوہر مدصر اور بھائی کے ہمراہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے گئی تھی خاتون دورانے ٹیسٹ بھائی شوہر کو بزریا فون معاملت پراہم کر رہی تھی عملے نے خاتون شوہر اور اس کے بھائی کو گلبر پولیس کے حوالے کر دیا اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے سڑکوں پر چالان ڈرائیونگ لائسنس سنٹر میں شہری پریشان کہتے ہیں دن بھر طویل کتاروں میں لگے رہتے ہیں باری آنے پر بتایا جاتا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے اگر ہم سارا دن لائسنس کے حصول کے لیے خدمت سنٹر رہیں گے تو گھر والوں کا پیٹ کیسے پالیں گے مزید تفصیل آزان لیتے ہیں نمیتہ لاہورنگ بیلال مرسا سے جی بیلال مرسا اپڈیٹ کیجئے گا کیا شکوے شکایتیں ہیں شہریوں کی بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن تو جاری ہے لیکن شہری لیسنس کے حصول کے لیے لیبارٹی میں بنائے گے پولیس خدمت سنٹر میں رجوع بھی کر رہے ہیں اور شہریوں کی جانب سے بار بار اس بات کی شکایت کی جاری ہے کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے لائنوں میں لگے ہوئے جب ان کی باری آتی تو بتایا جاتا ہے کہ لنک ڈاؤن ہو گیا اور ان کو کال سے پھیر آنا پڑے گا شہریوں کی جانب سے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لیسنس کے حصول کے لیے یہاں پر لائنوں میں لگیں گے تو ان کے گھر میں روزگار کیسے چلے گا وہ ان کا کمائیں گے کیسے تو کھائیں گے کیسے دوسری جانب اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی جانب سے کافی زیادہ جو ہیں تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں اور جو ہے سسٹم کو آپ کریٹ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شہری یہاں پر زلیل و خار ہو رہے ہیں ساتھ شہری موجود بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی کیا تکلیف ہیں بتائیے گا جی کیا تکلیف ہے کیا آپ کو کہا جا رہا ہے صبح سے ہم ساتھ بجے کے آئے ہوئے ہیں اور میں کبھی کہتے ہیں کہ ٹوکن کا ساڑھے آٹھ بجے آپ کو ٹوکن دیں گے لیکن ہمیں ٹوکن نہیں دیا گیا پھر ہم گئے ہیں بارہ بجے اندر گئے ہیں بارہ بجے اندر گئے ہیں تو ہمیں یہ فرم دیا گیا ہے یہ فرم دے کر پھر انہوں نے کیا جئی دو گئندہ انتظار کریں پیر دو گئندہ انتظار کروا کر پھر انہوں ripping کا ہے ابھی چلے جائیں ابھی کوئی کوئی بارے نہیں سسٹم ہی نہیں آ رہا انках وہ سسٹیم کوئی خراب ہے آپ beٹیٹ ہو ہی نہیں رہا ابھی پھر ser ساتھ بج گیا پانچ بج گیا تو پانچ بج گیا اب انہوں نے کہا جی سسٹم دو گئندے بنت رہے گا تولاحظر آپ سب جہوں صنی اللہ آپ کو یہاں سے آپ کی بارے نہیں آنی تو آپ نے بتایا نہیں کہ یار سسٹم تو دو گھنٹے بند رہے گا کہ میں تو صبح کا یہاں پہ مجود ہوں تو یہ کیا بات ہوئی کہ دو گھنٹے سسٹم بند یا آپ چلے جائیں صبح سے جونسان ان کا سسٹم بندی ڈائر ہے صبح سے ان کا سسٹم جونسا چلے ہیں جو سفارش جن کی اوڑی ہے نا سفارش والوں کا جو کام کری جا رہے ہیں جو پیسے لگا رہے ہیں ان کا کام ہو رہا ہے ہمارے لیے ان کا سسٹم جونسا نا وہ بند ہے سوال اندر ایسا جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں تو لوگوں کی جانب سے یہ آج نہیں یہ کافی دنوں سے اس بات کا جو ہے نشاندے کی جا رہی ہے کہ جو لوگ سفارشی کلچر ہیں یا جن کے یہاں پر تعلقات ہیں ان کو بغیر لائنوں میں لگے جو اندر جانے دیا جا رہا ہے اور دوسرے جو ہیں ان کو طویل ترین لائنوں میں لگنے کے بعد گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ان کو آج واپس لوٹنا ہوگا شکریہ بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے